ہلو ٹیڈرز امید کرتا ہوں اور تمام لوگ بلکل خیر و آفیت سے ہوں گے ٹریڈنگ ورل چینل میں خوش آمدید ٹیڈرز اگر آپ نیو ہیں اس چینل پہ تو آپ سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو فورکس سے ریٹے جتنی بھی اپ ڈیٹ ہیں وہ آپ کو وقت پر مل سکیں اس کے ساتھ ساتھ ٹیڈرز میں نے لائیو کلاسز کا بسنسلہ شروع کیا ہے جس میں وہ ٹیڈرز جو بگنرز ہیں فورکس سیکھنا چاہتے ہیں اور وہ بھی ٹیڈرز جن کا کچھ سال کے ایکسپیرینس ہے تو وہ ایڈوانس لیول کی کورسز کرنا چاہتے ہیں تو وہ میرے وارس اپ نمبر پر مجھے میسج کر سکتے ہیں اس کا لنک میں آپ کو وارس اپ نمبر جو ہے وہاں آپ کو رسکرپشن میں دے دوں گا تو کورس سے جتنی بھی انفرمیشن ہے وہ آپ مجھ سے حاصل کر سکتے ہیں تو چاہیے ٹیڈرز آج ہم انیلسز کریں گے کل منڈے ہے اور بارہ سبتمبر ہے تو کل کے دن گولڈ کی کیا کیا ایمپورٹنٹ لیول رہنے والے ہیں اور کیا کیا سٹریٹیجی جو ہے وہاں میں اویل کرنی ہوگی ریگارڈنگ گولڈ تو ٹیڈرز ابھی جو ہمارے سامنے چارٹ ہے اس وقت گولڈ کا تو یہ ہمارے پاس ڈیلی ٹائم فریم ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم تھوڑا سا پریویس جاتے ہیں پیچھے کی طرف اور یہاں سے بھی ہم ایک سپورٹ جو ہے وہ فائنڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ٹیڈرز یہ ہمارے پاس ایک پریویس اگر ہم اسٹری دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ایک اس کی سپورٹ ہے اس ڈیول کی ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارے پاس ایک قسم کا امپورٹڈ زون ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم ہسٹری میں جائیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک سٹرانگ سپورٹ ہے کافی اور ابھی بھی مارکیٹ نے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سپورٹ کو دوبارہ یہاں سے ہی ری ٹریس کیا تھا تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ ایک ریکٹنگل ڈراؤ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس گولڈ کے لیے ایک قسم کی امپورٹڈ ریزسٹنس رہ گی اس کے بعد ہم نیکس جو ہے وہ یہاں سے بھی ایک لے لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک نیکس جو ہے اس کا لیول رہ گا یہاں پہ ہم لائنز بھی جو ہے وہ ڈراؤ کر لیتے ہیں اورزنٹر لائنز ٹھیک ہو گیا تو یہ جو دو لیولز ہیں یہ آپ نے کیونکہ یہ ہمارے پاس ابھی ڈیلی کا ٹائم فریم ہے اور ابھی ہم یہاں سے یہی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں گولڈ سے کہ وہ یہاں سے اوپر کی طرف جا سکتا ہے اگر آپ یہاں پر مومنٹم دیکھیں تو یہاں سے ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ باہر جو ہیں می بھی کہ منڈی یا ٹیوزٹے ویڈنیز ڈی جو کینڈلز ہیں وہ ہمیں بلش میں ملے تو ابھی ہم کیونکہ ہم کل کے دن کی بات کریں منڈے کے دن ہم ہمیں کیا کیا ٹریڈنگ اپوچنے مل سکتی ہے کیونکہ اس جو لیول ہے ہمارے پاس سیونٹین ففٹی فائیو سے لے کر اور سیونٹین سفٹی تھری کا جو زون ہے یہ والا اس میں ہمیں ٹائم لگ سکتا ہے یہاں تک آنے میں دو تین نہیں لگ سکتے ہیں تو اب ہم کیونکہ ٹریڈنگ کی بات کریں اور فور آور میں ہم جائیں گے اور وہاں پر ہم دیکھیں گے ہمارے پاس کون کون سے لیولز ہیں جہاں سے مارکیٹ جو ہے وہ ریٹریس کر سکتی ہے ٹھیک ہو گیا تو آہ ٹریڈرز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو لیول ہے سیون ففٹی فائیو سے لے کر سیونٹین سفٹی تھری کا ایک تو یہ ہمارے پاس زون ہو سکتا ہے جہاں سے مارکیٹ ریٹریس کر سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ نیکسٹ اگر ہم بات کریں کہ مزید اگر مارکیٹ یہ بھی پوسیبلٹی ہے کہ مارکیٹ مزید فال کرے تو پھر ہم یہاں سے ایک اور لیول لگائیں گے یہاں پر ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک لیول ہوگا ٹریڈرز یہ ہمارے پاس لیول ہے تقریبا سکسٹین ایٹی نائن ٹھیک ہے یہ تقریبا سکسٹین ایٹی نائن کا لیول ہے میں یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں اس کو تو یہ ہمارے پاس لیول ہوگا گولڈ کے لیے کہ یا تو یہ پوسیبلٹی ہے گولڈ کے لیے کہ مارکیٹ جس طریقے سے یہاں پر یہ بیارش کینڈل بنی ہے انگل فنگ یہ والی اور اس کے بعد دوبارہ ایک ہمیں بیارش کینڈل نظر آئی ہے تو یہ بہت زیادہ پوسیبلٹی ہے کہ مارکیٹ مزید فال کرے اور اگر اس جو لیول ہے یہ جو زون ہے یہ جو سپورٹ زون ہے سکسٹین ایٹی نائن کا تو اگر اس کو بریک آؤٹ دیتی ہے کہ اینڈل کوئی فور آور کی تو پھر ہم مزید مارکیٹ کو فالنگ میں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو سکسٹین ایٹی نائن کا لیول ہے یہ کافی ایک ایمپورٹن لیول ہے کیونکہ آپ دیکھیں پریویس لی یہ لو ہے اور یہ ایک قسم کا یہاں پر مارکیٹ نے ڈبل بوٹم بھی بنایا ہے تو اگر اس کو گولڈ بریک آؤٹ دیتا ہے تو پھر یہاں سے مارکیٹ مزید نیچے فال کر سکتی ہے اچھا یہ تو یہ چانس ہے اس کا کہ یہاں سے مارکیٹ فالنگ میں جا سکتی ہے اچھا اب کل کے دن آپ نے یہاں پر یہ سٹریڈی ہوگی کہ آپ نے اس لیول کا ویٹ کر لینا ہے یہ بہتر ہوگا آپ کے لیے کہ آپ نے اس لیول کا ویٹ کرنا ہے اور اگر آپ کو یہاں سے بریک آؤٹ ملتا ہے فور آور کی کینل میں اور سٹرانگ بیرش کینل ملتی ہے تو پھر یہاں سے آپ سیلنگ میں جا سکتے ہیں ایک تو یہ آپ کی سٹریڈی ہوگی اور دوسری آپ کی سٹریڈی یہ ہوگی کہ میں ایک اور یہاں پر لیول ڈراؤ کرتا ہوں یہ بھی ہمارے پاس ایک یہ میں نے پریویس ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا ہوا ہے کہ اگر یہاں سے پوسیوٹی ہے کہ مارکیٹ یہاں سے اوپر جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس لیول کو بریک آؤٹ دیتی ہے تو پھر آپ نے ایک تو دیکھیں یہاں سے اگر مارکیٹ بریک آؤٹ دیتی ہے نا اس لیول کو یہ جو میں نے زون کریٹ کیا ہے تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مارکیٹ بریک آؤٹ دے کے جو اگلی کینڈل بلتی ہے وہ سٹرونگ بیریش کینڈل بلتی ہے تو اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے گولڈ اکثر اوقات ایسا کرتا ہے تو آپ نے پھر یہاں سٹاپ لوس لگا دینا اوپر اور یہ پھر آپ کا نیچے ٹیک پروفٹ ہوگا ٹھیک ہے ان کیس اگر فیک آؤٹ مارکیٹ دیتی ہے تو کیونکہ اگر آپ یہاں سے بریک آؤٹ دیتی تو پھر آپ نے ری ٹیسٹ کا ضرور بیٹ کرنا ہے بائی کرنے کے لیے تو یہاں سے اگر سٹرونگ کینڈل بنتی ہے بولیش تو پھر آپ یہ یہاں سے بائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلا آپ کا ٹارگیٹ یہ ہوگا سیون سکتی تھری کا اور یہاں سے اگر مارکیٹ بریک آؤٹ دیتی ہے تو پھر یہ ہوگا ٹھیک ہو گیا تو اب وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر آپ نے کوشش کرنی ہے سیلنگ کی اپوچنی فائنڈ کرنی ہے یہاں پر بھی اگر سکسٹین ایٹی نائن کو بریک آؤٹ دے دیں ری ٹیسٹ کے بعد آپ سیل کریں اور اس کے بعد یہاں پر بھی اگر مارکیٹ بریک آؤٹ دیتی ہے اوپر کی طرف دوبارہ تو آپ نے دوبارہ یہاں پر سیلنگ کی اپوچنی فائنڈ کرنی ہے بہتر یہ ہے کہ آپ اس میں سیلنگ کی اپوچنی فائنڈ کریں نہ کہ بائیں کی کیونکہ اگر آپ دیکھیں مارکیٹ جو ہے وہ ایک سٹرونگ انڈر سیلنگ پریشر ہے تو یہاں پر بھی ہم نے کیا کرنا ہے سیلنگ کی اپوچنی فائنڈ کرنی ہے ان کیس اگر مارکیٹ بریک آؤٹ اوپر کی طرف کرتی ہے تو پھر بھی ہم نے آنیکسٹ کینڈل کا ویٹ کرنا ہے کہ اگر وہ دوبارہ سٹرونگ بیرش کینڈل بن دی ہے تو پھر یہ بہت اچھا ایک اپوچنی ہوگیا آپ کے لیے سیلنگ کی ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر بھی سیلنگ کی اپوچنی ہے یہاں سے بریک آؤٹ دے اور یہاں پر بھی اگر بریک آؤٹ دینے کے بعد فیک آؤٹ دیتی ہے دوبارہ واپس آتی ہے اپنے زون میں تو یہ بھی ایک اچھی اپوچنی ہے آپ کے لیے سیل کرنے کی تو ابھی فیلال یہاں پر جہاں پر مارکیٹ موجود ہے آپ نے یہاں پر سیلنگ کوئی نہیں کرنی کیونکہ یہاں پر آپ کا جو رسک ریوارڈ ہے وہ آپ کو پروپر نہیں ملے گا ٹھیک ہو گیا ہاں اگر آپ بائے کرنا چاہتے ہیں اگر آپ بائے میں انٹرسٹڈ ہے تو پھر ایسا ہے کہ آپ نے اس لیول کا بریک آؤٹ کا ویٹ کرنے کے بعد ری ٹیسٹ کا ویٹ کرنا ہے ٹھیک ہے مارکیٹ اگر آپ کو یہاں سے دوبارہ بولش کینل بنتی ہے تو پھر آپ یہاں سے سٹاپ لوس لگا کے 1 to 1.5 ریشو کا ٹارگٹ رکھ کے بائے کر سکتے ہیں کیونکہ مارکیٹ یہاں سے دوبارہ ری ٹیسٹ کے ہو گا وہ اٹھارہ سو کا ہو گا اگر آپ بائے کرتے ہیں تو 1 to 1.5 ریشو کا فیلال آپ ٹارگٹ رکھیں کیونکہ مارکیٹ ابھی اگر آپ دیکھیں تو ایک سیلنگ زون ہے جی سارا اس کا تو اس لیے زیادہ ریش ریوارڈ رکھنا بہتر نہیں ہوگا مناسب ریش ریوارڈ رکھیں تاکہ مارکیٹ آسانی کے ساتھ وہاں تک پہنچ سکے گوڑ یعنی 1 to 1.5 ریشو کا ریش ریوارڈ اگر یہاں سے آپ کو دوبارہ بائے کی کہنے ملتی ہے ری ٹیسٹ کے بعد اور اگر آپ کو یہاں سے دوبارہ فیک آؤٹ ملتا ہے پھر بھی آپ سیل کریں گے اور اس لیول کے بریک آؤٹ ہونے کے بعد بھی اگر آپ کو دوبارہ کچھ بیرش کہنے ملتی ہے تو یہاں بہت اچھا سائن ہوگا مارکیٹ مزید نیچے فال کر سکتی ہے تو یہ دونوں سوناریوں ہیں سیلنگ کا بھی ہے اور بائنگ کا بھی ہے تو آپ نے اپنے لیول یہ جو میں نے کریٹ کی ہے آپ نے اپنے چارٹ کے اوپر ان کو ضرور کر لینا ہے تاکہ آپ کو بھی ٹریڈ آئی سیکیورٹ کرنے میں آسانی ہو ہمیشہ لیول کے اوپر ٹریڈ کریں اور پیشنس رکھیں صبر رکھیں ٹھیک ہے جلدبازی نہیں کرنی مارکیٹ کو اپنے لیول تک آنے دیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کریں اگر آپ نیو ہے چینل پہ تو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل کا آئیکن پریس کرنا مد بھولئے گا اور ساتھ ساتھ دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھے گا ملتے ہیں انشاءال نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ